سبسکرائب کیجئے ہمارے ایجوکیسنل چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ساری اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے اس ٹویٹ کو دیکھئے منی سی سودیا جی نے جس میں لکھتے ہیں سانسر جی یہ ہے پولیسی جو میں نے کل ال جی صاحب کو سونپی ہے کیبینٹ نے کل اسے پاس کیا ہے بس آپ سے انرود ہے کہ ال جی صاحب سے اسے پاس کروائیے اور اب اسے بھی دیکھ لیجئے جس میں منوستیواری بی جی پی جو اڈیاکس ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں بائیس ہزار گیش ٹیچروں کے ساتھ ہوں اور انہیں بسواج دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ہر کام کو کریں گے اور سی سودیا جی کے پاس یہ بلکو ال جی سے منجوریت دلوائیں گے تو دوستو آپ کو بتا دیں وگت دنوں کئی دنوں سے سی سودیا ہاؤس پر گیش ٹیچرز کا دھرنا لگاتار جاری ہے ایک ہی مانگ کو لے کر اٹھاؤن یا ساٹھ سال کی پولیسی کو منجوری دے دی جائے ہریانہ کے ترج پر تو دوستو آپ نے شروع میں دیکھا کس طرح سے سکسہ منتری منی سی سودیا جی نے بلک پاس کر لیا ہے کہ اپنی کیبنیٹ کی میٹنگ میں اور اس کو منوس دیواری جو کی وی جے پی عدیق سے ان کی بھی سہمتی مل چکی ہے اس کا مطلب عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے اور بپکس کی پارٹی وی جے پی کی سرکار بھی اسے سپورٹ کر رہی ہے تو آخر روڑا پنگا یا دکت کہاں رہی ہے جس دکت کو لے کر کے سکسہ منتری منی سی سودیا جی کے گھر پر دھرنک کر رہے تھے اور ان کو منوس دیواری جی نے وہاں سے اٹھا کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ LG ہاؤس چلوں گا اور آپ کے اس جو ویل پاس ہو چکا ہے کیبنیٹ کی میٹنگ میں عام آدمی پارٹی کی سرکار نے پاس کیا ہے اسے LG سے منجوری دلانے کی جمعیداریں پوری کی پوری منوس دیواری جی نے لی ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں بہت سارے گیس ٹیچرز بڑی ہجاروں کی سنکھیا میں یہ LG ہاؤس وہاں سے پیدل مارچ کرتے ہوئے نکلے لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ لگا کہ جو منوس دیواری جی ہیں وہ گیس ٹیچرز کے بیچ میں آئے ہی نہیں اور انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ مجھے کسی کارن ورس پتنا جانا پڑ رہا ہے دوستو کیا ہے یہ اگر سہمتی ہیں تو اچانک سے یہ کام کیسا اور جو کام فون سے ہو سکتا ہے اس کام میں دکت کیوں آ رہی ہے جس کا کارن ٹیچرز کو اتنا بھٹکنا پڑ رہا ہے سی سوڈیا ہاؤس سے لے کر کے LG ہاؤس تک یہ پہنچ چکے ہیں تو دوستو ایک نظر فر سے لے چلتے ہیں آپ کو کیمنٹ کی میٹنگ میں اور اس کے بعد منوس دیواری جی کی سپیچ بھی آپ دھیان سے سنیں ان سب کو انتہال پر ایک پولیسی لگو گی پولیسی یہ ہے کہ سب ہی گیس پیچرز ریگلر ٹیچرز کی ایس تک بینا ہٹائے سام کرتے رہیں گے جت تک ان کی انگر ریگلر ٹیچرز کے پرابر نہیں ملاتی دلی میں ساکسا نے سرکارنہ پر ریگلر ٹیچرز کے لیے ساکسا کیونے رضیت کی ہیں تو جت تک ان کی انگر ساکسا نہیں ملاتی وہ رضیتہ کام کرتے رہیں گے دوسرا ہمکے کنڈکٹ ٹولز فغیرہ جو ریگلر ٹیچرز کے ہیں اسی حساب سے کام کریں گے یہ کامنے میں آج پولیسی پاس کی ہے اور اس کو دیکھے میں آتی اپنی ساپ کے پاس دارا اور یہ ہمیں ہوا میں نہیں پاس کی بھاکتی ریگلتہ پارٹی کی ہریانا سرکار نے یہ پولیسی پاس کرتے ہیں ہریانا سرکار نے بہا پہ ریگلے آنے کی مہا پہ ٹیچرز کے اٹھاؤنس آنے مہنی سی سوڈیا جی میں نے آپ کی پی سی سنی مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ نے ہریانا کی پولیسی کو گیش ٹیچرز کونٹریک ٹیچرز دلی کے ان کے لئے لاغو کرنے کی بات کی پولیسی بنانے کی بات کی حالانکہ آپ کی کارن ہی آج دلی کے گیش ٹیچرز دردر بھٹکنے کو مجبور ہیں پھر بھی ہم اس نیگیٹیویٹی میں نہیں جاتے ہیں آپ نے ہریانا کی پولیسی کو لاغو کرنے کی بات کی ہے اور اس میں ہماری خوشی ہے کیونکہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ہریانا کی پولیسی کو لگا کر کہ ہی گیش ٹیچرز کونٹریک ٹیچرز کو ہم 50 سال یا 60 سال تک کے لئے ان کو جو گرنٹی دے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے دیر آئے دروستہ ہے کل میں ان گیش ٹیچرز کے بیچ میں جو آپ کے آواز پہ بیٹھے ہیں کل میں ان کے بیچ میں ایک بجے آؤں گا آپ بھی آ جائیں وہ پولیسی بھی لیتے آئیے چاہ بھی پلا دیجئے گا ہم وہیں پہ اگر وہ پولیسی ہریانا کی پولیسی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور گیش ٹیچرز کے لئے جو بھی ممکن ہے وہ کر کے دے گی کل میں ایک بجے سیسودی آہوس پہ ملتا تو دوستو ان دونوں ویڈیو میں آپ نے دیکھا سنا کس طرح سے کیبنیٹ کی میٹنگ میں آمان پارٹی کی سرکار نے گیش ٹیچرز کی اتھاؤن ساٹھ سال کی پولیسی کو منجوری دے دی ہیں اور اس کے تورنت ویڈیو ہم نے دیکھا جس میں پردیس ادھیاکس ہمارے منوستیواری جی ویجے پی کے ہیں انہوں نے بھی اپنی منجوری سہمتی دے کر کے گیش ٹیچرز کی پولیسی کو منجوری دلانے ایل جی صاحب سے منجوری دلانے کی پوریسی سہمتی دے دی ہیں لیکن جب دونوں پارٹیاں تیار ہیں تو گیش ٹیچرز دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور کیوں ہو رکھے ہیں سسودیہ ہاؤس سے لے کر کے یہ گیش ٹیچرز ایل جی ہاؤس تک پہنچ گئے ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ لگا کہ نہ تو یہاں پہ سسودیہ جی ہیں اور نہ ہی وادے کے اکوڑنگ منوستیواری جی یہاں پہ پہنچے ہیں منوستیواری جی نے کہا کہ سسودیہ جی سے کہ آپ بھی آئیے اور ہم بھی آئیں گے لیکن دونوں پارٹی یہاں پہ گائم ہیں اور گیش ٹیچرز دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے ایل جی ہاؤس پہنچ گئی ہے آخر یہ وادہ خلافی بی جے پی سرکار کی طرف سے ہے یا آمانی پارٹی کی سرکار سے اگر دونوں پارٹیاں سچی ہیں گیش ٹیچرز کا ہتھ آتی ہیں تو دونوں پارٹیوں کو یہاں پہ ہونا چاہیے لیکن نہ ہی سسودیہ جی یہاں پہ پہ پہنچے اور نہ ہی منوستیواری جی آخر یہ راجنیٹی کیوں چل رہی ہیں ان گیش ٹیچرز کے 22 سے 25 گیش ٹیچرز کے پریواروں کے ساتھ اور ساتھ ہی سرکاری سکول میں پڑھ رہے ان گریب بچوں کے بھوستے کے ساتھ ایسا کھلوار کیوں کیا جا رہا ہے اگر سسودیہ جی نے کیبنیٹ کی میٹنگ میں بل پاس کر دیا ہے تو وہ گیش ٹیچرز کے پاس بل کی کوپی لے کے نہیں آئے اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ LG ہاؤس تک پہنچے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ منوستیواری جی کا بھی ٹویٹ کی مجھے پٹنا کسی کام سے جانے پڑ رہا ہے یہاں پہ گیش ٹیچرز بینہ کسی پارٹی کے اور آپ کو پتا ہے کہ LG صاحب بینہ پارٹی کے کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ سم ویڈانک پر ہیں اور اس میں کسی پارٹی کا نہ ہی چناؤ کا کوئی رول رہتا ہے LG کے پی اے سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ جو پولیسی سیسودیہ جی نے بنائی ہے وہ تو یہاں آئی ہی نہیں کیا ہی راجنیتی جانی ہے وہ دو سامنے اور ہن ساتھ سامنے انہوں نے بولا جو بھی آپ کی سمسیہ ہے وشترک روپ سے بتائیے کیونکہ آج اتنا بڑا ہو جو جو باہر ہے اس کی کیا پریشانی کیا سمسیہ ہے میں پورے ہو سو ہو آس میں پورے امانداری سے وہی بات بتاؤں گا جو اندر ہوئی ہے نہ اس میں ایک ادھر نہ ایک ادھر ہم نے پوچھا سر آپ لوگوں کے پاس کل گورنمنٹ کی طرف سے پولیسی آئی ہے گورنمنٹ کے سٹیچرز کی مجھے پتا ہی نہیں وہاں پہ ہماری آجے سر اور سنیمین سے بات ہوئی انہوں نے پوچھا جو بھی سمسے ہیں اس طرح سے بتائیے ہم نے اپنی باتیں رکھی پہلی بات یہ یہ رکھی گئی کہ سر ایل جے آس میں گورنمنٹ کی طرف سے عام آدمی پارٹی کی طرف سے سوڈیا جی نے جو کل ہماری پولیسی پاس کی ہے کیونیٹ میں وہ یہاں آئی ہوگی گرپیا اسے دکھانے کا کشک کریں ہو سکے تو گرپیا دکھانے کا کشک کریں کہ اس میں آخر لکھا کیا چیزیں آئی ہیں ان کا سیدھا سا جواب تھا یہاں پر کوئی پولیسی نہیں آئی سنوئے گا دوستو یہاں پر کوئی پولیسی نہیں آئی ہم نے کہا سر وہاں تو پریس کون فرینج میں ہمیں لائر دیکھا ہے کیسے کیسے کوئی پولیسی نہیں آئی سوڈیا جی نے خود بولا ہے انہوں نے کہا کہ میرے دوست یہاں پر سرپ ایک لیٹر آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پولیسی نہیں اور ہریانہ کی پولیسی میں بھی انہوں نے یہ بھی کہا میں بھی ہریانہ کی پولیسی کا کچھ ہے اس میں اس کے ساتھ اٹیٹ اور وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا اس میں کیا ہے بس ہمارے پاس ایک لیٹر پولیس اس کے ساتھ ایک دو پیزز اور ہے یہ ہے اور باقی ہم نے پوچھا کہ یہاں سے کیا ہے کیا نہیں انہوں نے کہا کہ سمبندت دپارٹمنٹ کو وہ آگے بھیج دیا گیا ہے یہاں سے بھولا ہے اور ہم نے یہ بھی پوچھا کہ سر اس میں نون سیٹ ایٹ یا سیٹ ایٹ کا کوئی ایسیو کہیں ہمارے ساتھ ہی باہر رکھ دیئے گئے ہو یا نئے قرآنوں کا کوئی ہم نے پوری سمبندت دپارٹمنٹ تو وہ بھیج دیا گیا ہے اور ہمارے بار بار پوچھنے قریدنے پر بھی بار بار یہی جواب آیا رونوں نے یہی کہا آپ پھر سے ریپیٹ پیشن کر رہے ریپیٹ میرا آنسر یہی ہے اس کا مطلب ہم کیا سمجھے جو منیز سیسودیا جی نے کل پریس کونفرینس کر کے ہمارے ہزاروں پریوار جو بائیس ہزار سے اوپر گیس ٹیچرز پریوار ہے ان کے اندر ایک آسا ایک امید ایک وشواس جگایا جو کہ بھئی ہم کی بار تو سائر کام ہو جائے گا جو ہریانہ میں پاس ہو گئی تو دلی میں بھی وہی کام ہو جائے گا اور ساتھ سال تک ہمیں اپنے پوشے کی چندتہ نہیں رہے گی لیکن یہاں آ کر ہم نے محسوس کیا کہ ہم پھر سے اسی دورائے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں منیز سیسودیا جی نے آم آدمی پارٹی نے گین ایل جی ساو کے پانے میں ڈال دی اور ایل جی ساو کے جو آفیس میں سے گین ایڈیوکیشنل ڈیپارٹمنٹ یا جو ہی سممندت ڈیپارٹمنٹ وہاں پر ڈال دی کچھ بھی نہیں جہاں سے چلے وہی ہیں رجلٹ اگر انتر آتما سے بتایا جائے بہت پوجیٹیو یہی ہے کہ پرائیس کنفرنس ہوئی تھی اور پولیسی والی بات چلی تو صحیح پس اتنا ہی ہے یہاں پہ ایک میٹر آیا ہے میرے دوستوں اس سے زیادہ کچھ نہیں اب اس سے تو ہماری پولیسی بنے گی نہیں پر ہم نے یہ بھی پوچھا سر لیتا آیا تو اس سے آگے کا کوئی پروسیس کنو نے بولا پروسیس آگے کا دیکھو گورننٹ جانے کتنا ٹائم لگاتے اگر گورننٹ پریارٹی پیس پیس اسیو کو رکھتی ہے آپ کے میٹر کو رکھتی ہے تو ہو سکتا ہے جلد سے جلد آپ کی جو بھی پولیسی وغیرہ وہ بند کے آئے گی سر پھر پاس ہو جائے گی یہاں سے ملہا وہ تو ریو کرنے کے لیے آگے سنبھلنے دیپارگرینس کو بیجے میں اگر جینوان ہوئی تو کوئی دکت نہیں اور کوئی اس میں کھامیا ہوئی تو وہ آپ جانتی ہے اس میں میں کیا بتا ہوں تو سی تھی سیبا ہماری یہی ہے کہ وہاں سے تو کام ہو لیا پر یہاں پہ کام جب ہو دوستو ایک طرف سیسوریا جی کہتے ہیں کہ میں نے بل کی کوپی آج جی صاحب کو پکڑا دی ہیں وہی آج جی صاحب کے آسے آب بات آتی ہے کہ بل کی کوپی یہاں آئی ہی نہیں آخر یہ راجنیتی کیوں ہو رہی ہے وہی گیش ٹیچر پربنجن جہاں جی کا کہنا ہے کہ آج جی صاحب ٹویٹ کر دے کہ یہاں پہ پولیسی آئی ہی نہیں آج جی صاحب کو سمائے نہیں ملا کہ ہمارے بھائیوں سے تو دوستو فیلال دھرنا جاری ہے جب تک ہمارے پولیسی میں آج جی صاحب سائن نہیں کر دیتے ہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ تو کل دونوں سیسو دیا جی اگر سچے ہیں تو وہ ہمارے بیچ میں آج جی ہاؤس میں جرور آئیں گے اور اگر ہمارے منوستیواری جی آج جی صاحب بی جی پی سچی ہے تو ہمارے منوستیواری جی کو بھی یہاں پہ آنا پڑے گا جو نہیں آئے گا دوستو ہمیں سمجھ میں یہ ہی آئے گا کہ وہی پارٹی جھوٹ بول رہی ہے اور راج نیتی کر رہی ہے تو دوستو یہ دھرنا جاری ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ سارے گیس ٹیچر فلال ایک ہی منج پر ہیں اور LG ہاؤس پر دھرنا دے رہے ہیں کل کا دین بڑا ہے اتحاسک دین ہوگا کیونکہ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گے کہ سچ کون ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے سی سوڈیا جی سچے ہیں تو ہمارے بیچ جرور آئیں گے اور منوستیواری جی یعنی بی جی پی سچی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی کل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کے رہ گئی یہ ٹیچر ہے اگر یہ آسمان پر چڑھانا جانتے ہیں تو جمین پر اتارنا بھی ہر ایک پارٹی کو اتار سکتے ہیں دوستہ اس ویڈیو کو ہر ایک ساتھی کے ساتھ شیئر کریں یہاں تک کہ اتنا شیئر کریں تاک یہ وی جی پی آمان پارٹی تک پہنچ گئی